میں جب اپنی مادر علمی میران یونیورسٹی آف انجنیرنگ ان ٹیکنالوجی جام شورو کے فرسٹیئر کا اسٹیوڈن تھا تو وہاں اس کے ساتھ ہی یعنی میری جو مادر علمی ہے میران یونیورسٹی آف انجنیرنگ ان ٹیکنالوجی جام شورو اس کی جو مادر علم ہے وہ ہے یونیورسٹی آف سن جام شورو تو وہاں انٹرنیشنل ہاسٹل جو ہے وہاں ایک مراکش کا اسٹیوڈن تھا اور وہ اس کا جو جذبہ جنوم تھا فوٹبال کے لیے آئی سپیک آف نائنٹی ون کی نائنٹی کی بات کر رہا ہوں وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ایک دفعہ اس نے سنڈے کو مجھے دیکھ لیا اندروں میں آئی یوزٹ ہیو پیشنٹ فر فوٹبال میں بھی فوٹبال کھر رہا تھا تو ہم واکنگ کرتے ہوئے سن یونیورسٹی ہاؤسنگ ایمپلائیز جو ہاؤسنگ سوسائیٹی ہے وہاں چلے گئے اور وہاں ایک کھوکے پہ بیٹھ کے گفشپ لگانے لگے کیا لگا مسٹر ہاشم آئی رونٹھے ٹائم فور ہابیز تو میگو بھر سیور ہابی کہنے کہ مائی لب مائی ہابی ایمپریتنگ اس فوٹبال آئی سپیک آف نائنٹیز یہ نائنٹی کی بات ہے تو کل مجھے پیدا حیران کی ہوئی کہ جو جی نائن فور پارک ہے نا اپنا سی ڈی اے کا وہاں پہ جو فوٹبال ٹیم بچوں کی بنی ہوئی ہے اس میں پاکستانی بچے بھی ہیں افغانی بچے بھی ہیں سومالین بھی ہیں اور کچھ اور ممالک کے بچے جو پاکستان میں رہتے ہیں تو وہ میرے ہاں آگے میرے گھر اور کہنے لگے کہ سر ہم نے آپ کو یوگا کرتے ہوئے تو دیکھا ہے ہم نے آپ کی شاعری بھی سنی ہے ہم نے آپ کے آرٹیکلز بھی پڑھیں لیکن آج پتا ہے ہمیں انکل نے بتایا جو ان کا کوچ ہے نا کہ حاشم صاحب تو فوٹبال بھی کھیلتے رہے ہیں اور بہت بڑا شوق رکھتے ہیں فوٹبال کا تو ہم نے سوچا آپ کے ہاں آکے چائے پی رہے تھے اور آپ سے کچھ سوالات بھی کر لیتے ہیں تو محمود جو تھا نا بہت تکڑہ قسم کا بچہ ہے میں نے کہا یار محمود بات سنو اتنے تیز و تن سوالات اور مشکل نہیں کرنے میں نے لگا نہیں نہیں سر ہم آپ سے اپنی فوٹبال کے حوالے سے سوالات پوچھیں گے محمود نے کہا کہ دنیا کی جو ٹین ویسٹ نیشنل ٹیمز ہیں وہ کون سی ہیں رینکنگ کے لحاظ کے فیفا ورل رینکنگ کے لحاظ سے میں نے انہیں جیسے ہی بتانا شروع کیا دو سو دو نمبر جو رینکنگ ہے وہ ہے ٹرکس اینڈ کیکس آئیلینڈ والوں کا اور دو سو تین جو ہے وہ ہے کیمن آئیلینڈ والوں کا اسی طرح دو سو چار پہ ہے سینڈ مرینو اور دو سو پانچ پہ برٹش ورچن آئیلینڈ والوں کا اور دو سو شے پہ ہے انگویلا کا یہ رینکنگ ہے اور دو سو سات پہ دی بہماس اور دو سو آٹھ پہ ایریٹریہ اور دو سو نو پہ جبالٹھ اور دو سو دس پہ پتا ہے وہاں جو سومالی بچہ تھا میں نے کہا دیٹس سومالیا کا دو سو دس نمبر ہے رینکنگ کے لحاظ سے اچھا یہ سوال ابھی دہ ٹین ورسٹ نیشنل ٹیمز کے بارے میں ختم ہی ہوا تھا تو وہاں موازم ہیز نیفڈان گائی کہہ لگا کسا ہے تو پھر ٹین بیسٹ ٹیمز کون سی ہیں میں نے نے کہا کہ بیٹے دیکھو دیو یونین آف یورپین فوٹبال ایسوسیشن کے مطابق فیفا کی جو بیسٹ رینکنگ دو ہزار بائیس کے ہاں دونوں نے رینکنگ ریلیس کی ہے اس میں برزیل کی جو پشلی درجہ بندی ہے وہ نمبر ون ہے اور اس کے بعد برزیل کے بعد برازیل کے بعد جو ہے وہ ہے بیلجم یعنی دوسرے نمبر پہ اور بیلجم کے بعد ہے تیسرے نمبر پہ ارجنٹائنہ اور چوتھے نمبر پہ اپنا فرانس اور پاچھے نمبر پہ انگلینڈ اور چھتے نمبر پہ اٹلی ساتھے نمبر پہ اسپین ہے یعنی جو پریویس رینکنگ کے درجہ بندی ہے اور آٹھے نمبر پہ نیتھر لینڈز اور نوے نمبر پہ لونالڈو کا ملک جی ہے پورتگال اور دسوے نمبر پہ ہے دنمارک میں نے یہ پتا ہے کہ یہ جو دہ ٹین ویسٹ نیشنل ٹیم سن دہ ورلڈ ہے نا یہ ٹیمیں اگلے موسم گرمہ میں ورل کپ میں نہیں ہوں گی در حقیقت ان میں سے کچھ اتنی شوٹی ہیں میں نے محمود اور معظم کو کہا بلکل آپ لوگوں کی ذرا کہ وہ خلالیوں کی کمی کی وجہ سے برسوں سے مقابلہ کرنے سے کاثر ہے لیکن سائل سے قطع نظر وہ اب بھی فوٹبال میں اپنا مقام رکھتے ہیں اور مجھے کبھی امید ہے کہ آپ بچے بھی اپنا مقام پیدا کریں گے جی اور فوٹبال اللہ گریس آپ موسیقی